یہ لاہور والے اور اسلام آباد والے عمران خان سے مشورہ کرتے ہیں عمران خان بھی مان جاتے ہیں کہ سترہ جولائی تک حمزہ شہباز رہیں لیکن پھر بھی حمزہ شہباز نے جو پرویج لاہی کی باز سے اختلاف کیا ہے وہ تو وہاں پر برقرار رہے گا اور دونوں فریقین کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ دونوں کی کنسنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ تحب آئے لیکن حمزہ شہباز تو کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ری کاؤنٹنگ ہے ری پولنگ ہے وہ آج ہی ہو اور اگر کسی نے سترہ جولائی کا ویڈ کرنا ہے تو وہ اس کے بعد تحریک ادم اعتماد لے آئیں آپ کے پاس اپشن ہوگا حمزہ شہباز تو ابھی بھی اختلاف کر رہے ہیں دیکھئے یہ بڑا کلیرلی عدالت نے بھی یہ کہا کہ دیکھئے ہم کسی بھی صورت آئین میں بڑا کیونکہ واضح لکھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس انتخاب کو ڈلے نہیں کیا جا سکتا ڈلے صرف ایک پولیٹیکل کانسنسز کی صورت میں کیا جا سکتا ہے اور عدالت نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ جو آپشن دے رہے ہیں ڈلے کرنے کی یہ ہم آپ کو ایک جو سیاسی ڈائلاؤگ ہے اس کی صورت میں دے رہے ہیں کہ ایک ڈائلاؤگ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے کیونکہ ایک آئینی بہران ہے ایک بڑا صوبہ ہے بڑے صوبے کے چیف اگزیکٹیو کا یہ مسئلہ ہے اور گزشتہ دو ماہ سے یہ آئینی بہران بنا ہوا ہے اور اس کا مناسب حل اسی صورت میں ہے کہ انتخاب ہو وزیرالہ پنجاب کا اور وزیرالہ پنجاب میں جس کے پاس عددی اکثریت ہے وہ وزارت آلہ کا منصب سنبھالے لیکن ہم یہ آئین اور قانون کے مطابق اگر جائیں تو ہم کسی بھی صورت اس میں ڈلے نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے ایک غیر یقینی صورتحال ہے اس سے کسی بھی طریقے سے ہم باہر نکلیں اور ایک کنسنسز کے ذریعے اس معاملے کا حل نکالا جائے اب بات یہ ہے کہ جو پرویز لائی ہیں وہ بھی راضی ہیں کہ حمزہ شہباز کانٹینیو کر لیں سترہ جولائی تک اور سترہ جولائی تک ہماری اکثریت ہو جائے گی ہمارے پاس نمبرز پورے ہو جائیں گے یا ہماری جو بائی الیکشن ہے اس سے ہمارے ریزالٹس اچھے آ جائیں گے یا ہمارے جو بینوں نے ملک لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں گے لیکن اب اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک موقف یک سر مختلف لیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے حمدہ شہباز کو کانٹینیو نہیں کرنے دیں گے پھر عدالت نے یہ کہا کہ آپ پہلے آپس میں تحق کر لیں کہ آپ کے اتحادی ہیں پرویز لائی اور انہیں نے مختلف موقف اپنایا ہے تہم اس موقع پر جو بابا روان تھے انہیں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے اور ہماری ایک الگ پارٹی ہے ہم اس میں الگ سے درخواست گزار ہیں اپیل کنندہ ہیں اور سبتین خان ہماری اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسیمبلی میں لہٰذا ہمارا موقف ہے جس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ ہم آپ کو تیس منٹ دیتے ہیں آپ عمران خان سے مشورہ کر لیں اور اپنے اتحادیوں سے بھی مشورہ کر لیں اور ایک واضح موقف کے ساتھ عدالت میں آئیں تاکہ ہم اس آئینی بہران پر کوئی مناسب حکم جاری کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں لہٰذا دو ہی آپشنز ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کہ پی ٹی آئی یا تو سترہ جولائی تک جو ہے وہ تسلیم کرے حمزہ شہباز کو بطور وزرعالہ کونٹیلیو کرنے کی اجازت دے اور ساتھ میں جو ہے وہ سترہ جولائی تک اپنے جو بیرون ملک سے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کونٹ کروائے اور ساتھ میں جو اسیمبلی جو زمنی الیکشن ہے لیکن آمیر بات تو وہی پر ہے نا آمیر بات تو وہی پر ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور کاف لیگ دونوں مان بھی جاتے ہیں سترہ جولائی تک تو جب تک حمزہ شہباز نہیں مانیں گے تو عدالت یک طرفہ بات کو ماننے کے بعد فیصلہ دے دے گی نہیں دیکھئے حمزہ شہباز نے بھی اس کے اوپر کونسٹیڈنگ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہاؤس مکمل کرنے کا انتظار بھی کیا جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن تب تک جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو یہ کہا گیا جب کہ کیا آپ وزارت اعلیٰ چھوڑیں گے تو حمزہ شہباز نے کہا کہ نہیں ہم کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آج بھی ہماری اکثریت ہے اور انشاءاللہ سترہ جولائی کو بھی ہماری اکثریت ہوگی یہ حمزہ شہباز کا موقف تھا لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ اگر ہم سترہ جولائی تک ارجن کرتے ہیں تو پھر حمزہ شہباز کو کانٹینیو کرنے کی اجازت ہوگی تو اس کے اوپر حمزہ شہباز نے یہ کہا تھا کہ عدالت جو مناسب حکم دے گی ہم اسے تسلیم کریں گے لیکن کسی بھی صورت حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کی نشست چھوڑنے پر تیار نہیں ہے اور راضی نہیں ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی یا کافلی کی ڈیمانڈ تھی کہ میں عہدہ چھوڑ دوں یہ کسی بھی صورت تسلیم نہیں کی جائے گی لیکن اس بات پر وہ متفق ہیں کہ سترہ جولائی تک انتظار کر سکتے ہیں یعنی کہ اس بات پر وہ متفق ہیں کہ وہ سترہ جولائی تک انتظار کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ وہ وزیرعالہ رہیں گے اگزیکلی جی حمزہ شہباز نے اس کے اوپر یہ واضح کہا کہ انہیں عدالت جو حکم دے گی وہ مانیں گے اگر انہیں کانٹینیو کرنے کی اجازت ملتی ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں کام تو پھر انہیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے کہ ہاؤس مکمل ہو جائے اور اس کے بعد تمام ارکان اسمبلی آ جائیں جو بیرون مول کے وہ بھی واپس آ جائیں جو اگر پانچ مخصوص نشستوں کے ہیں وہ بھی نوٹفیکیشن ہو جائے اور زمنی الیکشن کا بھی رزالٹ آ جائے تو انہیں نے یہ کہا کہ مجھے بھی کوئی اتراز نہیں ہے میں بطور وزیراعلا اپنا کام جاری رکھوں گا لیکن یہ ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور پھر سترہ جولائی تک یہ تمام معاملہ موخر کر دیا جائے یہ کسی بھی صورت مسلم لیگنون کو یا حمزہ شہباز کو قابل قبول نہیں ہے انہیں نے کہا کہ پھر عدالت فیصلہ کر دے تو عدالت نے یہ کہا کہ عدالت پھر دو دن سے تین دن تک کا وقت دے سکتی ہے اس سے زیادہ ہم وقت نہیں دے سکتے اس کے اوپر پھر پرویزلائی نے یہ کہا کہ ہم پھر آپس میں بیٹھ کے تین کر لیتے ہیں تو عدالت نے کہا کہ آپ کو پہلے بیٹھ کے تین کرنا چاہیے تھا یہ عدالت میں بیٹھ کے تین کرنے کے معاملات نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تین کر لیں اسی کے جواب میں پھر پرویزلائی نے کہا کہ میری پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی بات ہوئی ہے جو پنجاب کی ہے جو یہاں پر عدالت میں موجود ہے میاں محمود الرشید ہیں فیاد الحسن چوہان ہیں اور ہم سب راضی ہیں کہ سترہ جولائی تک معاملہ موخر کر دیا جائے اور حمدہ شہباز کو مختلف شرائط کے ساتھ کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تاہم اس موقع کے اوپر جو پی ٹی آئی اسلام آباد میں جہاں پر وقلا تھے پی ٹی آئی کے اور اسد عمر تھے فواد چودری تھے انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ حمدہ شہباز کو کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے ہماری بنیادی پریئر جو ہے استدعہ ہے عدالت سے وہ یہی ہے کہ حمدہ شہباز کو فوری طور کے اوپر کام سے روکا جائے انہیں عوضہ سے ہٹایا جائے کیونکہ ان کا الیکشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے جس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر معمولی صورتحال نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی قیادت پاکستان تحریک انصاف اسلامباد کی قیادت اور کاف لیگ جو ہے وہ ایک پیش پہ نظر نہیں آ رہی تو کیا لوپ ہولز رہے کیا خامیہ رہی کہ یہ ایک پیش پہ ہی نہیں تھے دیکھئے یہ تو ایک پیورلی کیونکہ سیاسی معاملات ہیں اور ان سیاسی معاملات میں تمام جو پارٹیز ہیں اور جو کاف لیگ ہے وہ اپنا سیاسی مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی پنجاب کی جو قیادت ہے وہ بھی اپنے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو دیکھ رہی ہے لیکن اس ساری صورتحال میں جو اسلامباد پی ٹی آئی کے قیادت اس وقت موجود تھی اور جو عمراند خان کا موقف ڈاکٹر بابا روان نے بھی بتایا وہ بڑا کلیر تھا کہ وہ کسی بھی صورت حمدہ شہباز کو چیف منسٹر نہیں دیکھنا چاہتے جبکہ جو پی ٹی آئی پنجاب کی قیادت ہے وہ کچھ قدغنوں کے ساتھ حمدہ شہباز کو کام جاری رکھنے کے اوپر راضی تھی جبکہ پرویز الہی اور کاف لیگ بھی یہی چاہتی تھی کہ کچھ قدغنوں کے ساتھ حمدہ شہباز اگر کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تاہم جو پی ٹی آئی اسلامباد تھی وہ بڑی واضح تھی کہ ہم حمدہ شہباز کو کام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے لہٰذا اس کے political consequences تو ہیں کیونکہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی صورت حمدہ شہباز کو کام جاری رکھنے کی اجازت دی تو ہمارا جو پورا بیانیاں ہے ہمارا جو پورا ایک narrative ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے حمدہ شہباز کام نہیں کر سکتے وہ ایک elected وزیالہ نہیں ہے وہ کسی بھی طریقے سے mandate ان کے پاس نہیں ہے لہٰذا ہمارے تو اس پورے بیانیے کی نفی ہو جائے گی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تمام تر جو exercise ہے وہ بے سود ہوگی اگر حمدہ شہباز کام جاری رکھتے ہیں تو لہٰذا ایک بیانیے کی بھی جنگ ہے اور ایک جو صورتحال ہے ground realities کی وہ پی ٹی آئی پنجاب جو ہے وہ اپنی ground realities کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی اسلام آباد جو ہے وہ narrative اور اپنی ایک national campaign جو ہے corruption اور جو مسلم ریگ نون سے متعلق ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا وہ اس کی تناظر میں فیصلہ کر رہی ہے جی جی آمیر اب اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی اس بات پر بزید ہے کہ حمدہ شہباز کا جو election ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے تو اس کے in return وہ چاہتے کیا ہیں کیونکہ اب سترہ دن تک ایک پنجاب جیسا بڑا صوبہ اس کو بغیر وزیراعلا کے تو چھوڑا نہیں جا سکتا اور نہ ہی عدالت کبھی یہ decision لے گی تو پھر اس کے in return کیا یہ چاہتے کیا ہیں یہ کہتے کیا ہیں کہ تب تک کس کو وزیراعلا کے طور پر مقرر کیا جائے دیکھئے اس کے اوپر جو options دیئے گئے ڈاکٹر بابا روان کی طرف سے وہ یہی تھے کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ governor کو اختیار دے دیا جائے کہ governor پورا صوبہ چلائیں اس پر عدالت نے کہا کہ governor کو کسی بھی صورت جو ہے وہ صوبہ چلانے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے اور اس میں governor جو ہے وہ صوبہ نہیں چلا سکتے دوسرا option دیا گیا ڈاکٹر بابا روان کی طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ دوسرا option یہ ہے کہ consensus develop کر دیا جائے کچھ نام ہم دے دیتے ہیں کچھ نام مسلم رگنون دے دے اور عدالت اس کے اوپر order جاری کر دے اور ایک نگران سیٹ اپ بنا دیا جائے اور وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ election کروائے تمام تر نظام چلائے day to day affairs چلائے صوبے کے تب ہمیں یہ election قبول ہوگا تو اس پر بھی عدالت نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے بھی آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ صرف assembly dissolve ہوگی assembly ختم ہوگی تب نگران سیٹ اپ بن سکتا ہے اس کے علاوہ نگران سیٹ اپ نہیں بن سکتا لہٰذا اس کے اوپر بھی عدالت نے اتفاق نہیں کیا دو options دیئے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اس way out کے لیے جو way forward دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا کہ یا تو آپ گورنر کو اختیار دے دے یا پھر آپ نگران سیٹ اپ بنا دے دونوں سے عدالت نے اتفاق نہیں کیا اور عدالت نے کہا کہ اس میں نہ تو آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ قانون دیتا ہے اور نہ assembly rules دیتے ہیں لہٰذا دونوں تجاویز جو تھی پی ٹی آئی کی اس ساری صورتحال میں جو way out کی تھی وہ عدالت نے ان کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر ماورائے آئین نہیں جا سکتے آئین سے متصادم کوئی بات نہیں کر سکتے ہم جو صرف سترہ جولائی تک اس کو ارجن کرنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہم ایک out of box solution پہ جاتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے جو بنیادی آئینی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اس کا ایک political solution نکل آئی ہے ہم میرے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ out of box ہی جا رہے ہیں اس کے ریزن یہ ہے کہ still یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کی فیور میں ہے چونکہ اگر ابھی یہ ریکاؤنٹن یا ریپولنگ ہو جاتی ہے کل پر سو یا سات دن میں بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو نمبر گیم ہے وہ تو پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے نون لیگ کے حق میں ہے حکومتی اتحاد کے حق میں ہے لیکن ابھی بھی صورتحال فیوریبل ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے سترہ جولائی تک ویٹ کریں حمزہ شہباز کو وزیراعلا رہنے دیں اور اس کے بعد اپنی کار کٹ کی دکھائیں سیٹس جیت کے دکھائیں اور اس کے بعد اپنی جب ریپولنگ ہوگی تو وزیراعلا جو ہیں وہ چودری پرویز الہی منتقب ہو سکتے ہیں تو still پاکستان طریقہ انصاف کے لیے فیوریبل ہے پاکستان آپ نے جو بات کی یہی بات چودری پرویز الہی نے بھی کی اور یہی بات محمود و رشید نے بھی کی لیکن کیونکہ اس وقت عدالت میں جو کھڑے وکیل پی ٹی آئی کے بابا روان انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بنیادی موقف یہی ہے کہ کسی بھی سورج جو ہے وہ حمزہ شہباز کو کام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہم انہیں تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ منتخب وزیراعلا ہیں لہٰذا ہم اس موقف کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو کام جاری رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے لہذا جو حمزہ شہباز سے متعلق جو پی ٹی آئی نے عدالت میں موقف اپنایا ہے یہاں اسلام آباد میں ڈاکٹر بابا روان کی طرف سے وہ بڑا واضح تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت ان کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن مناسب حل تو یہی تھا کیونکہ عدالت بھی یہ چاہتی تھی کہ یہ پولٹیکل مسئلہ ہے ایک آئینی مسئلہ ہے اس کا کونسنسز کے ذریعے جمہوریت میں کو بھی بلا کے کہ اس آئینی بہران کا اور اس تنازے کا ایک جمہوریت اور مسئلہت کے تحت حل نکالا جائے لیکن نہ ہی اتفاق کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ باقی تو تمام لوگوں نے اتفاق کیا لیکن اسلام آباد میں جو بیٹھی پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے اتفاق نہیں کیا پھر عدالت نے آخری آپشن یہی دیا کہ آپ عمران خان سے موقف لے کر ہمیں بتا دیں اور ڈاکٹر بابا روان کوئی ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ پوری طور کے اوپر جا کر عمران خان سے موقف لیں بابا روان اور پرویز الہی عمران خان سے مشاورت کے بعد آگاہ کرے آمیر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سپریم کورٹ نے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب سے متعلق